سحافی سیرل میڈا کو نواز شریف کا متنازہ انٹرویو کے سابق وزیر آزم نواز شریف کا آج لہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا حتمی فیصلہ کانون ماہرین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ایڈوکیٹ نصیر احمد بھٹا نواز شریف کی جانب سے دلائل دیں گے نواز شریف کی آج لہور ہائی کورٹ میں پیش ہی لہور ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دی گئے پولیس کی اضافی نفری لہور ہائی کورٹ میں تائنات نواز شریف آج صبح دس بجے ہائی کورٹ کے فل بینچ کے روبرو پیش ہوں گے قومی اسمبلی میں اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے نیب آفیس میں نواز شریف اور فیملی کی ملاقات ملاقات نواز شریف کی خواہش پر کرائی گئی ملاقات کرنے والوں میں نصرت شہباز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور عباس شریف کے بیٹے شامل آئندہ کے لاحے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری، مسلم لگنون کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج گیارہ بجے طلب سابق وزیراعظم نواز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے اوپوزیشن جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ شریف خاندان کی جاتی عمرہ میں اہم بیٹھک نواز شریف مریم نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز سمیت خاندان کے دیگر افراد کی شرکت قانونی ماہرین سے بھی مشاورت کی گئی شہباز شریف کی گرفتاری پر حکمت عملی سینٹرل ایگزیکٹیو اجلاس میں تیع کی جائے گی اجلاس کی صدارت نواز شریف کریں گے مسلم لگنون کے رہنما خاجہ سعاد رفیق کی لہور نیوز سے خصوصی گفتگو این ایک سو اکتیس میں انتخابی مہم جاری مسلم لگنون کا کیئر پنڈ میں جلسہ امیدوار خاجہ سعاد رفیق کہتے ہیں ہمارا جرم کیا ہے ہم عوام کے حق کی بات کرتے ہیں عمران خان کو ہمیں جیل میں ڈالنے کا بہت شوق ہے جیلوں میں ڈالو ہم جیل توڑ کر باہر نکلیں گے ایک بھی کرپٹ شخص کو نہیں چھوڑنا کوئی این ارو نہیں ہوگا کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کا قوم سے بائیس سالہ پرانا وعدہ ہے کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھیوں کو بھی سراخ لگایا جا رہا ہے کرپشن پر کابو پائے بغیر ملک کرز کی دلدل سے نہیں نکل سکتا وزیراعظم عمران خان کا صحافیوں سے خطاب بولے ہزاروں ایکٹر زمین قبضہ مافیا سوا گزار کر آ چکے ہیں جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب کے وزیراعلا اسمان بزدار ہی رہیں گے تبدیلی یہ ہے کہ وزیراعلا ہاؤس کا پچپن لاکھ کا خرچ آج پانچ لاکھ پر آ گیا ہے دوہزار آٹھ میں ملکی کرزہ چھ ہزار ارب اب اٹھائیس ہزار ارب تک پہنچ گیا پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ چار سو اسی ارب سے ایک ہزار دو سو ارب ہو گیا بجلی مہنگی نہ کی تو بجلی کا کرزہ مزید بھڑ جائے گا گیس خسارے میں کبھی نہ تھی اب ایک سو ستاون ارب خسارے میں ہے عمران خان بولے ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے شہباز شریف کوکل منڈیلا بنے ہوئے دیکھا جب بھی کوئی بڑا پکڑا جائے تو جو اموریت خطرے میں پڑ جاتی ہے جتنا مرضی شور مچائے یا جو اموریت خطرے میں پڑے کسی کو نہیں چھوڑوں گا آپ نے دھرنا دینا ہے تو کنٹینر پراہم کر دیتا ہوں نیب آزاد ادارہ ہے ہم بھی وہاں طلب کیے جاتے ہیں چیئرمن نیب کو حکومت ہر طرح کی مدد پراہم کرنے پر تیار ہے پیپلز پارٹی اور نون لی کی اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی ہیں اگر نیب عمران خان کے ماتحہت ہوتا تو اب تک پچاس لاک جیل میں ہوتے نیب چیئرمن سے کہوں گا انہیں جیسی سپورٹ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں عمران خان کا صحافیوں سے کتاب قومی لیڈر کی گرفتاری کا مزاق زیادہ دیر نہیں چلنے والا شہباز شریف کو صاف پانی کیس میں بلوایا گیا جب کچھ نہ ملا تو آشیانہ کیس میں گرفتار کر لیا شہباز شریف نے ایسے ٹھیکے دار کا ٹھیک منصوب کیا جو نیب سپلی بارگن کر کے رہا ہوا شہباز شریف نے منصوبوں میں تئیس سرب بچا کر نئی تاریخ رکم کی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا موری گیٹ میں خطاب کہتے ہیں عمران نیازی صاحب آپ نے قوم کو اپنا اصل چہرہ دکھا دیا لوگ عمران خان کے بغز کو جان چکے ہیں قوم آپ سے تمام معاملات کا حساب لے گی وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس بلدیاتی نظام کے نفاز اور ہاؤزنگ پروگرام پر اعتماد میں لیا وزیر اعظم کہتے ہیں پرانے بلدیاتی نظام میں موجودہ خامیوں کو دور کر کر نیا نظام لائیں گے مقصد عوام کی پلاہو بہبود اور لچنی سطح پر اقتدار منتقل کرنا ہے نظام میں بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے وزیر اعظم عمران خان کی سرکاری عراضی پر موجود کچھی عبادیوں کو ریگولرائز کرانے کی ہدایات بلدیاتی نمائندوں کا موجودہ بلدیاتی نظام کے دفاع کا فیصلہ لوٹ بیر مباشر جاوید نے بلدیاتی کنونچن پنجاب آج طلب کر لیا کرنل لیٹائر مباشر جاوید کہتے ہیں موجودہ نظام کو بچانے کے لیے پور امن احتجاج کریں گے جوہر ٹون میں قبضہ مافیا منشاہ بم کی گرفتاری میں مداخلت کا معاملہ روکن قومی اسمبلی کرامت خوکر کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات معاملے میں ملوث ہونے پر سخت کا روائی کرنے کی ہدایات وزیر الہ پنجاب عثمان مزدار کو وضاحت طلب کرنے کا ٹاسک دے دیا وزیر اعظم عمران خان نے تجابوزات کے خلاف مہین کو سراہا ہمارا مقصد بڑے مگر مچھو اور قبضہ مافیا سے شہر کو نجات دلانا ہے آئندہ سرکاری ارازی پر قبضہ ہوا تو اینٹی انکروچمنٹ سیل ذمہ دار ہوگا کرامت خوکر نے کبھی قبضہ گروپس کی سرپرستی نہیں کی سبائی وزیر ہاؤزنگ میں محمود رشید کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں دس اکٹوبر کو پچاس لاکھ گھروں کے حوالے سے پولیسی کا اعلان کیا جائے گا کرپشن کی تحقیقات کرنے والے ادارے آئینی ہیں شہباز شریف پر کیسی تحقیق انصاف نے نہیں بنائے یہ لوگ جمہوریت کو اپنی ذات اور مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں صوبائی وزیر سنت میہ اسلام اقبال کی گلشن راوی میں گفتگو صدف ڈپارٹمنٹل سٹور کا افتتاح کیا صوبے کے نجی ہسپتالوں کے طبی معاملات جانچنے کے لیے ٹاسک پورٹس تشکیل کر دی گئی وزیل آسمان بزدار نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سیکیٹری ہیلپ ٹاسک پورٹس کی ڈیپورٹ پر ٹی او آرز بنا کر حق جو جاویز اور سفارشات کیش کرے گی پنجاب فورڈ آثورٹی نے اٹھایا سہت دشمنوں کے خلاف اقدام صوبہ بھر میں دو سو انتر ناشتہ پوئنٹس کی چیکنگ لہور میں ناکس انتظامات پر تائیس پوئنٹس کو جرمانے کر دیا گئے داسی اشیا کی موجودگی پر نورٹ زون میں ایک ناشتہ پوئنٹ سین ڈی جی کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کہتے ہیں اسلاحی دوروں کا مقصد عوام کو محفوظ خوراک کی پراہمی یقینی بنانا ہے اندرونے شہر میں تاریخ مقامات پر گند پھلانے والے ہو جائیں ہوشیار ہائی کورٹ کے حکم پر سو روپے جرمانہ آئی بولٹ چٹی اثورٹی نے انتباہی بورڈ آویزہ کر دیے شاہی کلا اور شاہی گزرگاہ کے لیے الہیدہ الہیدہ صفائی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے بات کرنے لگی دکاندار بھی منبسند قیمتیں وصول کرنے لگے مٹر ایسو چھبیس روپے، میتھی نوے، شملہ مرچ ایک سو چھے روپے فکلوں فروخت ہونے لگی سبزیاں مہنگی تو ہیں مگر غیر میاری بھی ہیں شہریوں کا گلا چکن کی اونچی اڑان پروائلر گوشت کی قیمت میں مزید تین روپے کا اضافہ قیمت ایک سو چورانوے روپے فکلوں تک جا پہنچی سستہ پروٹین شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگا گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی مول اف لہور میں بغیر پروٹوکول آمد گورنر پنجاب کافی پینے کے لیے مول اف لہور پہنچے شہریوں نے گورنر پنجاب کے ساتھ سیلپیاں بھی بنائیں خوش رنگ دلکش اور نیاب نسل کے توتے لیبرٹی میں سجار رنگا رنگ توتوں کا سلانہ گرینڈ شو مختلف نسل کے خوشنما توتے شائکین کی توجہوں کا مرکز بنے رہے دوسرا چیف اوف نیول سٹاف ہوکی ٹورنامیٹک تتام پذیر ہو گیا فائنل مارکے میں نیشنرل بانک کی ٹیم نے میدان مار لیا وابڈا کو سیدن ڈیتھ مرحلے میں پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست ہوئی میمانے خصوصی وائس چیف اوف نیول سٹاف وائس ایڈمیرل کلین شوکت نے پاتے اور نرنر اپ ٹیم میں ٹروپیاں اور انعامات تقسیل کیے موسیقی